بتائیں کہ اسلام آباد سے کراچی آنے والا تیارہ توفانی ہواوں کی ضد میں آ گیا کپتان نے حاضر دماغی سے کام لے کر تیارہ بحفاظت لینڈ کر لیا ہے مزید صلاح جانتے ہیں ہمارے رمائن دے صلاح محمد صلاح الدین سے یہ اپ ڈیٹ کیش ہے لیکن بلکل یہ اسلام آباد سے کراچی آنے والی نیجی ایل لائن کی پرواز سے سے بال بال بچی ہے این لینڈنگ کے بعد توفانی ہوایں شروع ہو رہی تھی ائرپورٹ ذرائع کے مطابق تیارہ ایک مرتبہ رنگے کو ٹیچ کرنے کے بعد ایک بار پھر اس نے فضا میں بلند ہو گیا تھا تیارے نے گو راؤنڈ کے بعد دوسری کوشش میں لینڈنگ کیے پائلٹ نے مہارات کا مظاہرہ کرتے ہوئے تیارے کو باہفاظت اتارا ہے اسلام آباد سے آنے والی اس پرواز میں گورنر سن بھی اپنی فیملی کے ہمراہ موجود تھے اور جبکہ پرواز میں صوبائی وزیر داخلہ اور صادق وفاقی وزیر فیضل بارڈا بھی سوار سے ہنگامی صورتحال سے دوچار ہونے کے دوران تیارے میں مسافر شدید خوف و حراث شکار ہو گئے تھے جبکہ مسافروں نے زور زور سے دعائیں بھی مانگنا شروع کی ہے کہ مسافروں سے ہماری جب بات ہی تو انہوں نے ہمیں بتایا تھا جبکہ گورنر سن کا بھی یہی کہنا تھا کہ لوگوں نے جب تیارہ باحفاظت لینڈ ہوا ہے تو شکر اللہ تعالی کا شکر ادا کیا چونکہ اس وقت صورتحال بہت خراب ہو گئی تھی جب خراب موسم کی زد میں تیارہ آ گیا تھا لیکن کپتان نے بڑی مہارات اور حاضر دماغی کا مظاہرہ کرتے ہو یہ بتائیے گا کہ اس پر سپلائٹ آپریشن کی کیا صورتحال ہے اور بجلی بحال ہوئی ہے دیکھیں ائرپورٹ انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ زیادہ تر حصے میں بجلی بحال کر دی گئی ہے جنریٹر کے ذریعے چونکہ ان کا جنریٹر سسٹم بھی کام نہیں کر رہا تھا تی ایک کی انجینئرنگ کی غفلت کی وجہ سے چونکہ جنریٹر کی منٹینس نہیں ہوئی تھی تو وہ مکمل طور پر لوگ نہیں اٹھا رہا تھا جس کی وجہ سے چیکن کاؤنٹر اے ایف ایک سکیننگ ماشینیں ٹھیک ہے اپ ڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ